اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن جل فریزی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے آپ انگریڈینٹس اپنی مرضی کے ساتھ کم زیادہ کر سکتے ہیں جی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ بہت ہی اچھی ڈش یہ ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی کم وقت میں جی ہاں لازمی � میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو تھامز اپ دیں چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے جی میں نے ون میڈیم پیاز لیا ہے اس کو سلائس کر لوں گی میں کچھ سلائسیز بنا لوں گی کچھ میں کیوبز کی شکل میں کٹ لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا ون تھری میں نے کیپسکم لیا ہے ان کے بھی اسی طرح سے کچھ سلائسیز کچھ کیوبز کر لوں گی آپ اپنی مرضی سے کٹنگ کر سکتے ہیں سلائس بنا لیں یا کیوبز بنا لیں ثری ہی میں نے ٹومیٹوز لیے ہیں ان کو بھی میں سلائس بنا لوں گی اس طریقے سے یہ جی ساری کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون دیسی گھی آپ کوکنگ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹو ایگز میں نے لیے ان کو بیٹ کر کے اچھا طریقے سے اس کا اوملیٹ بنا لیں گے میں نے سالٹ اڈ کیا ہے بلاک پیپر ایڈنگ کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کو بھی پکنے کے بعد اس کی کیوبز بنا کے ہم اس کو سائیڈ پر کر دیں گے اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اس کے ہم نے کیوبز بنا نہیں ہے یہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسلا نہیں ہے ہم نے اس کے پیسیز بنا نہیں ہے جیسے ہم نے ویجیٹیبلز کی بنائے ہیں اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور دوبارہ سے ہم پین میں گھی ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دوبارہ سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں پکنگ اویل شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے آچھا جی اب ساری میں ویجیٹیبلز اس میں ہلکے سے سوتے کر لوں گی بہت دیر آپ نے اس کو نہیں پکانا صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکا سا سوتے کریں گے اس میں میں بلاک پیپر شامل کیا ہے ون پینچ کے قریب اور ون پینچ ہی میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گے دونوں کو ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور بہت زیادہ سوفٹنگ کرنا تھوڑا کرنچی رہنے دینا ہے اب اس میں میں نے ٹاماتر جو سلائس کیے تھے وہ ایڈ کر دیے ان تینوں کو ہم پکا کے ویجیٹیبلز آپ اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ کیپسی کم بھی ڈال سکتے ہیں یالو کیپسی کم بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے سائٹ پہ رکھتی دوبارہ سے پین میں ہم گھیر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کروں گے اس کو تھوڑا سا ہم کڑکنے دیں گے تو کیوبز کی شکل میں ہی کٹا ہوا ہاف کیجی کے قریب میں نے چکن لیا ہے اس کو ڈی فریز کیا تو تھوڑے سی گرم پانی میں میں نے اس کو پکایا ہے مبالا نہیں ہے صرف تھوڑے سی گرم پانی میں ایک جوش دے لیں تو یہ ڈی فریز ہو جائے گا اور اس کا کلر اس طرح سے ہو گیا اور ہم اس کو اب تھوڑی در کے لیے پکائیں گے اور اگر آپ گریوی چاہتے ہیں تو پیاز فرائی کر کے پھر اس میں یہ ڈالیں تو تھوڑی آپ کو گریوی مل جائے گی میں نے اس میں ٹیماتر شامل کیے ہیں ایک پیل کیا ہوا ٹیماتر تھا اس کو چاپ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں سرخ لال میچ پاودر ہاف ٹی سپون کٹی لال میچ ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ہلدی ون پینچ کے قریب میں نے مکس گرم سال ایڈ کیا ہے کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانسے چھے منٹ کے لئے چکن کو گلنے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا اس میں آپ یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی دہی ایڈ کر دیں تو گریوی اچھی بن جائے گی اور مسالے کی بھنائی بھی اچھی ہوگی اب اس کو کبر کر کے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ 5 سے 7 منٹ کے لیے یہ 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں چکن گل چکا ہے اب اس کی تھوڑی سی ہم بنائی کریں گے تاکہ اچھا سا کلر آجائے اس میں تھوڑی در کیلئے اس کی بنائی کر کے ہم اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے ٹومائٹو پیسٹ مکس کر دیا اور 1 ٹیبل سپون میں نے ڈال کیا ہے چلی گارلک ساوس سویا ساوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے اب یہ جو میں نے سوٹے کی تھی ویجٹیبلز ان کو ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اب جو انڈوں کا اوملیٹ میں نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے کیوبز کی شکل میں میں نے کارٹ لیا تھا اور تھوڑے سے میں نے بچا لیا گارنشنگ کے لیے انڈ پہ ڈالیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم دم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ویجٹیبلز میں اور ساری چیزوں میں ایک دوسرے کا زائقہ آ جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پہ چھوڑ دیا اور اب یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ بہت ہی مزے دار چکن جل فریزی آپ کی ریڈی ہے گریوی والی اگر آپ کو چاہیے تو وہ اس کی ریسپی بھی میں ڈالوں گی ابھی مجھے گریوی والی نہیں چاہیے تھی یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے جی بہت ہی اچھی خوشبو ہے بہت ہی مزے کی ریسپی بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک دیا کریں کہ کس طرح کی ریسپیز آپ کو پسند ہیں تاکہ میں وہ ہی پھر آپ لوگوں کے لئے بناوں یہ میں نے گارنشنگ کر دی ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میش ڈالیں گے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا